موسیقی 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 اس کے بعد جو اسیمبلیوں کے لیے تیاری پہلی دفعہ تو ایسا ہوا کہ کبھی اسیمبلی میں یہ جب بھی ریسنٹلی ہوا ہے یہ کچھ اچانک اس طرح کا آیا لیکن اس میں بھی ہمارے وہ لوگ گئے جو یہ پولیٹیکل سینریو بھی رکھتے تھے اور جن کی تیاری اس حوالے سے تھی اس کے بعد سے ہمارا پھر مستقل ایک تربیت نظام ہے اب چاہے ہم اسیمبلیوں میں نہیں ہیں اور آئندہ الیکشن کب ہوگا لیکن ہمارا ہم نے سیسے سیل بنا دی ہے پولیٹیکل ونگ بنا دی ہے اور پولیٹیکل ونگ کے تحت سالانہ سماحی مختلف پروگرامز اس طرح ہم اسیمبلی میں ان خواتین کو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اگلی امیدوار ہو سکتی ہیں اب ان کو ہم کم اسیمبلی کے اور سینریٹ کے جلاس میں بھی بھیج رہے ہیں بطور مبسر اور اس کے علاوہ ہماری تربیت گاہیں ابھی ہم نے ایک دستور کاپی بھیجی ہے اپنے سب برکان کو بھیجی ہے اور خاص طور پر وہ کہ جن کا اس کے ساتھ تعلق خاص ہے اس کے ساتھ ایک کوسٹینئر بھیجائے اس کو پڑھیں اور اس کی تیاری کریں اور جتنی بھی اس حوالے سے تیاری ہو سکتی ہے تو ورکشاپس ہماری دوران سارس میں جاری رہتی ہیں یعنی آپ مطمئن ہیں کہ آئندہ اگر کوئی مرحلہ یا کوئی موقع ہے تو آپ لوگوں کے پاس زیادہ تعداد میں خواتین تیار ہوں گی پارلیمنٹ میں جانے کے لیے اور وہاں جا کر کوئی پرفارمنس دکھانے کے لیے قابل ہیں انشاءاللہ تیاری تو ہماری اس حوالے سے ہے اگرچہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ خواتین یوں جا کے مردوں کے اندر اس کو کریں لیکن چونکہ یہ ایک ایسی چیز آگئی ہے کہ جس کے بغیر آپ کے مردانہ ونگ بھی وہ نہیں ہوتا اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے جب تک آپ شور نہیں کرتے کہ آپ کی اتنے فیصد خواتین جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اس لیے ہمیں اس کی تیاری تو کرنی ہے اور کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہاں پاس کی عادت تیار اب یہ آپ نے ناپسندی تیاری بات کی کہ خواتین کا بہار آنا یا سیاست میں مردوں کی درمیان تو ایک اور چیز ہے خواتین کو آپ نے مختلف حوالوں سے اور بہت موثر انداز میں باہر نکالا ہے دین کے دعوت کے لیے دین کے بروک کے لیے اور اسلام کے حق میں اپنا وزن اسلام کے پلڑے میں ڈالنے کے لیے وہ آئی ہیں بہار اور اب ان کا ایک مزاج بن گیا یا ان کی ایک عادت بن گئی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آگے چل کر یہ عادت ان کے اندر رہ جائے اور آپ جب اس وقت کوئی تبدیلی لے آئ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا اس لیے کہ ہماری خواتین کا نکلنا ویسا نکلنا نہیں ہے جیسی ایک بالکل سیکولر یا ایسی خاتون نکلتی ہے جسے دین کی سمجھ نہیں ہے ہماری خواتین پورے شرعی پردے کے ساتھ پوری اتیاد کے ساتھ اور دل میں اللہ کے خوف کے ساتھ نکلتی ہے اور آپ یقین کریں کہ اگر آج ہم اسے کہیں گے نا کہ گھر بیٹھ جو تو ہماری عورت گھر بیٹھیں گی انشاءاللہ ہمارے آئے کی طاعت نظم اور اس کے ساتھ اللہ کا خوف موجود ہے تو ہم تو اس دن کے منتظر ہیں ہمارے بھائی ہماری حکومت اس سارے نظام کو سنبھالے اور ہمیں کہے کہ تم گھر میں بیٹھ کے کام کرو الحمدللہ ہم اللہ کے اس نظام پر بھتمین ہوں گے اور کریں گے لیکن جب تک یہ ایک دور آپ سمجھیں استراری کیفیت کا ہے کہ ڈیوٹیز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں اگر مرد کرتے ہیں خواتین میں کام تو اس کو ایک نیگٹیو رنگ میں لیا جاتا ہے نا کہ یہ تو پابندی لگا رہے ہیں جی عورتوں پر یہ تو ان کو نکل نہیں دیتے ہمیں میدان میں آنا پڑا ہے اور ابھی جو قومی اسیملی کی بھی آپ نے بات کی تھی تو اسیملی میں بھی ہماری بہنوں نے مقابلہ کیا ہے وہ جتنی بھی وہ خواتین تھی لبرل اور جتنے لاز وہ لا رہی نہیں اس میں اگر ہمارے علماء بولتے تو شاید وہ پکڑے جاتے ہیں یا ان پر دوسری طرح کا الزام لکھتا ہے بلکہ آپ میں سے شاید کسی کو یاد ہے جب الیکشن ہو رہے تھا رہا ہے مم ایم ای کی سیٹس کا ریزلٹ آ رہا تھا نا یہ اتنی اتنی جیت گئے اتنی جیت گئے کچھ صحافی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بہت کہکے لگا رہے تھے اس بات پہ کہ اب جوڑ پڑے گا اسیملی میں ادھر علماء بیٹھے ہوں گے اور ادھر انجی اس کی خواتین بیٹھی ہوں گی اور پھر مطلب انجائے کر رہے تھے اس چیز کو تو الحمدللہ ان کا مقابلہ ہماری خواتین نے کیا اور ابھی جو ریپورٹ ان کی آئی ہے اسیملی کارکردگی کی اس میں ایم ایم ای کے خواتین سرے فہرست ہیں جنہوں نے اسیملی بز بزنس بلکل ان کے مقابل میں کیا اور برابر کیا دعوت دین اور اقامت دین بنیادی جمعہ داری خواتین کی ہے اس حوالے سے جماعت اسلامی کے نظم نے جماعت اسلامی کے پاس کیا پروگرام میں کس طرح یہ دعوت پہنچاتی ہیں اور کتنی خواتین تک آپ پاکستان میں پہنچی ہیں آپ کے بس کوئی ڈیٹا بھی ہے اس کا جی میرے پاس ایک سال کا ڈیٹا اس وقت موجود ہے ہمارا جو نظام ہے دعوت پہنچانے کا وہ بلکل ایک فطری طریق ہے کہ ہم قریب ترین جیسے ایک گھر میں خاتونہ مجھے کہتے ہیں سب سے پہلا حدف تمہارا گھر ہے اور خاندانہ اور دوسرا حدف تمہارا محلہ ہے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ آگے جس کی جتنی صلاحیت ہوتی ہے اس کے پاس جتنی کپیسٹی ہے اس لحاظ سے وہ آگے کرتی ہے تو ہمارے گلی گلی اور محلے محلے میں الحمدللہ دروس قرآن کے پروگرامز ہوتے ہیں فہم قرآن براقص ہے اور جو دروس قرآن اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں اس میں اگر میں آپ کو تعداد بتاؤں تو اس سال کی ہماری جو ریشو ہے کل دروس جو ہم نے کی ہیں پورے ملک کے اندر وہ تقریباً نوے ہزار کے قریب ہیں یہ نواسی ہزار سمتھیں گے تو نوے ہزار کے قریب اگر آپ فگم جی ایک سال اور اس میں جو شرکا خواتین تقریباً ساڑھے ساتھ لاک خواتین ہیں جنہوں نے سے استفادہ کیا رمضان کی رپورٹ اس کے علاوہ ہے اور جو ہماری شبہ جات کا کام ہے وہ اس کے علاوہ ہے یہ صرف وہ بنیادی کام ہے ادردن رمضان رمضان میں چونکہ بڑے پیمانے پر یہ کام ہوتا ہے اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو ابھی آدمے کہیں نوٹس میں وہ ہے نوٹس میں ہے اس وقت میرے پاس چاہند میں وہ دکھا بھی سکتی ہو لیکن یہ اس کلیکشن میں وہ شامل نہیں ہے یہ اس فگر میں وہ شامل نہیں ہے اور جو فہم قرآن مراکز ہمارے چال رہے ہیں یہ مستقل مراکز ہوتے ہیں جس میں ہم ہفتہ وار پندرہ روزہ یا مہانہ بیسس پہ ترجمہ قرآن فہم قرآن اس کی کلاسز کرتے ہیں اس کے ساتھ لیٹرچر میں یہ وہ شرکا ہوتے ہیں جو کہ مستقل آتے ہیں یوں سمجھیں کہ ان کی ہم ادارہ جیتی تربیت جو ہے وہ ان فہم قرآن مراکز میں کرتے ہیں وہ مراکز اس وقت ہمارے تقریباً دھائی ہزار کے قریب ہیں اور اس کے شرکا بھی تقریباً سات لاکھ کے راؤنڈ بارٹ ہیں جو مستقل آ رہے ہیں لوگ اور اس کے علاوہ ادارے بھی ہمارے ہیں جو تعلیمی لحاظ سے بھی اگر آپ کہیں اخواتین کی جامعات الحمدللہ ہماری تیرہ کے قریب جامعات ہیں اس وقت جو جس کے اندر پورے ملک میں ہیں یہ اندرون سندھ اندرون سبہ سرحد اور بڑے شہروں میں بھی یہ جامعات موجود ہیں جہاں پہ بڑی تعداد میں بچیوں اور خواتین اس سے استفادہ کر رہی ہیں اتنی بڑی تعداد میں خواتین تک آپ لوگ پہنچتے ہیں یہ نوے ہزار دروس کا مصطب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بیس یا پچیس یا تیس خواتین کا ایوریج بھی رکھیں تو آپ کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اور خواتین میں قبولیت بھی ہے اس دین کی دعوت کو سمجھتی بھی ہیں لیکن ایک تاثر ہے معاشرے میں ایک تاثر یہ پھیلایا ہے میڈیا نے پھیلایا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آگئے ہیں ان کی حکومت آگئے تو ہمیں برقے میں اور چاردیواری میں بند کر دیں گے ٹی وی پر ڈرامے بند ہو جائیں گے تفریخ ختم ہو جائے گی ہم کیا کریں اور ایک ڈرائیب آیا ہے کہ ان کو بند کر دیں گے تو آپ اس تاثر کو توڑنے کے لیے جب رابطہ کرتی ہیں تو کس طرح آپ اس تاثر کریں گے میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام خود اس تاثر کی نفی کرے گا کہ اگر میڈیا پر سکت میں خود آپ کے پاس موجود ہوں اور اس پروگرام کو ہم کر رہے ہیں یہ اس تاثر کی نفی ہے دیکھیں نفی اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ کھنچ دیا اس دائرے کے اندر رہے ہیں کہ ہم میڈیا پر بھی کام کر سکتے ہیں ہماری دائرے میں جا سکتے ہیں ہر جگہ کام کر سکتے ہیں بس اللہ کے مقرر کردہ دائرے سے نہ نکلیں تو اس پر بھی زبردستی نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین کوئی کسی پر جبر نہیں کرے گا کہ ضرور برکہ پہنا دیں یا ہمیں کسی نے زبردستی نہیں پہنایا اور کہ پہنا بھی نہیں سکتا لیکن اللہ کا جو حکم ہے جب وہ سناتے ہیں لوگوں کو قرآن سناتے ہیں حدیث سناتے ہیں لوگ خود اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں بساوقت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بعض بہنیں بہت جلد پردہ کرنا چاہتی ہیں ہم انہیں روکتے ہیں کہ آپ ابھی پردہ نہیں کرو آپ ابھی اس کو مزید پڑھو اس کو سمجھو اور جب یہ سمجھا کہ اتنی استقامت میرے اندر ہے کہ میں اس کو پہن کے پھر تاروں گی نہیں پھر برکہ پہنا یعنی ہم تو یعنی تیزی سے نہیں اس کو چاہ دے کہ لوگ قبول کرے اور پہنے شعور کے ساتھ اس چیز کو اپنا ہے تو جبر تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور اللہ نے انہیں حکم دے دیا تھا کہ آپ نہیں جبر کر سکتے تو اور کون کر سکتا ہے کوئی یہ جبر نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کا یہ سوال نہیں ہے کوئی زبردستی ہمارے برکہ اتروا بھی نہیں سکتا یعنی ایک طرف نہ کوئی پہنا سکتا ہے نہ کوئی اتروا کوئی پہنا نہیں سکتا تو اتروا بھی نہیں سکتا اس خوف کے تاثر کی بات ہے کہ اصل مسئلہ وہ خوف ہے کہیں یہ خوف اس کو دور کرنے کے لیے یا لوگوں خواتین آپ سے رابطہ کرتی ہوں گی تو بات تو ہوتی ہوگی یہ والی خواتین یہ بات نہیں کرتی میڈیا ہی کرتا ہے ہماری کبھی بھی جیسے آپ کے لیے شہد یہ بات دلچسپ ہوگی کہ ہمارے حلقوں میں جب دروس ہو رہے ہوتے ہیں پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں تو خواتین ہم سے آ کے ملتی ہیں تو بڑا تعصف کا اظہار کرتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیج پہ پہنچیں